ایک وقت تھا جب کیپ کے بغیر ایک ویڈیو نہیں بناتا تھا اب خیر کیپ یاد بھی نہیں ہے تو آج بھی اسے بیسیکلی آپ کو بتانا تھا کہ کل میں لاہور گیا تھا کس لیے گیا تھا؟ کیسے گیا تھا؟ کیوں گیا تھا؟ سکون سے سنو پھر آج ساری بات موسیقی یہ کیسے ہو؟ یعنی کی چینج نظر آرہا ہے؟ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کے بھائی کو ایمپروومنٹ کرنے کی بہت زیادہ پڑی رہتی ہے کہ ایمپروو کرنی ہے چیزیں ایمپروو کرنی ہے تو اپری طرف سے بہت زیادہ ٹرائے کر رہا ہوں اچھے اچھا سیٹ اپ اچھے اچھی چیزیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرے پر پڑی ہوئی تھی مگر ان کا یوٹیلائز نہیں کر رہا تھا سہی طرح سے آپ یہ نیکن کو لگایا ہے اپری طرف سے یہ سیٹ اپ بنایا ہے کہ چار دن یہ سیٹ اپ چلے گا اسی کمرے میں دو تین پوائنٹ اور بنانے ہیں ایک جگہ میں بندہ بور ہو جاتا ہے سٹوری سن سن کے دو تین چیزیں ہیں جو ابھی بھی لینے والی ہیں میری ایک تو یہ نمبر یہ چیئر چینج کرنی پڑے گی چیئر ریلیکس ہو کے ایڈٹنگ کرنے والی اور دوسرے نمبر پر ایک بیک پر لیمپ چاہیے مجھے لیمپ وہ بڑا محول کرتا ہے وقت گزارہ کرنے کے لیے یہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے تاکہ چار دن گزارہ کریں گے اس کے بعد لیمپ کے ساری پلیس کریں گے جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے شیرنگ کرتے جائیں گے بہیا آپ کے ساتھ چیزیں بات کو یوں ہے کہ رات کو پلان بناتا بھئی عرفان کے ساتھ ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں جب مکان گیا تھا تو وہی بھئی ساتھ گیا تھے میرے انہوں نے اپنے بچوں کو چیک کروانا تھا اور انہوں نے یہاں سے کیلے ہی جانا تھا تو میں نے کہا جانے کہ ان کے ساتھ چلے جاتا ہوں اپنی فیملی کو تنگ نہیں گرتے ویسے بھی رات کو ڈرائیو جب کرنا پڑتی ہے مجھے سر نید آجاتی ہے تو وہ کافی زیادہ ڈینجر ہے سا میرے لیے یکوب بھائی کو صبح صبح کال کی آگے دیکھو ذرا یکوب بھائی تیار ہو جگے میں نے بھی تک کپڑے چینج کرنے ہیں یہ نظر نہیں آرہا ہوگا تو بھائی صبح کا ٹائم تھا اور اندھیرہ تھا تو یکوب بھائی آگئے تھے تو اس کے بعد جلدی اتنے سے ناشتہ کیا یکوب بھائی آؤ نان بھی ہیں ساتھ میں یہ وہی نان ہے نان کارل ہے یہ جان کارل ہے کپڑے چیئے گا ریڈی ہو گیا کیا ریڈی سر جو باہر جسی روڑ تھے بھائی ویسے ریزن بتانی تھی آپ لوگوں کو کامرا کی سلوٹ میں تھی اور میں مائک چینج کرنے کی چکروں میں تھا مائک بھی خیر میں نے بھائی کو بول دیا تھا مائک بھی بھائی نے بیج دیا تھا نیا جب نیا مائک بھی لگایا تو سیم پرابلم چینل ون پہ آڈیو آتی تھی چینل ٹو پہ آڈیو نہیں آ رہی تھی تو وہ چیک کروایا یہاں پہ جا کے سونی سینٹر میں تنہوں نے کہا بھائی انہیں تو نہیں جے بچڑا انہوں لار لے جاؤ تو پھر لار لے کر جانا پڑا پھر اس سے پہلے کچھ چیزیں یعنی کہ کٹھی کہنی تھی کبھی کبھی جلد باز میں چیزیں بھول جاتا ہوں آج امید کرتا ہوں کہ کوئی چیز بھول کے نہ جاؤں ڈراؤن پھر لے لیا ہے لاہور میں ڈراؤن دیں گے پر کوئی نہیں آج ٹرائے ماریں گے بھائیا پھر دوبارہ چیزوں کو جلدی جلدی کٹھا کر کے باہر نکلے تو عرفان بھائی باہر انتظار کر رہے تھے گاڑی میں گاڑی میں بیٹھے اور اپری جرنی سٹارٹ ہو گئی راستے میں کیا لیتا بھائیا شورٹ گوپ رو گئی اوپر مگر خیر کچھ لی ہے دیکھ لو آپ لوگ بھی راستے میں مجھے دو چیزیں کٹھی نظر آئی لکھ اور سوشل میڈیا کی پاور ایسا کیوں کہہ رہا ہوں دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں دیکھو ڈاک سٹار ہے یہاں پہ وہ پار بندر گھر ہے اس کا سامنے ویڈیوز اکسا اس کے وہاں پہ آئی ہوتی ہیں اپنے گھر کے نا اور یہ سامنے ان کا جانور گئرہ رکھے ہیں اچھا یہ سامنے یہ ان کا بول گیا دنیا سے کٹ آف ہو گیا ہے میں تو بھائیا لکھ سمجھتا ہوں اور ساتھ سوشل میڈیا کی پاور دونوں سمجھتا ہوں آپ لوگ کیا سمجھتے ہو زیادہ میری فیملی نے حملہ بول دیا ہے کیونکہ ان کو مووی دکھانی ہے تو اب باقی سٹوری کنٹینئر رکھیں ویسے بھی وکار بندر یہاں مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا میں نے ان کا انٹروی دیکھ رہا تھا تو اس میں اس سے سوال کیا گیا تھا وکار بندر سے کہ آپ نے سیکٹری بغیرہ نہیں رکھا ہوا جس کو اس نے جواب بڑا اچھا دیا تھا اس نے کہا آپ نے کھانے کے لئے پیسے ملتے نہیں ہیں سیکٹری کے گھانے سے ترخواہ نکال لوں گا اچھا یعنی کہ جواب تھا مجھا یعنی کہ کافظہ پسند رہا مارا ٹارگٹ تھا نو بجے وہاں پہنچنے کا ہم جلدی پہنچ گئے لہور اس لئے پہلے ناشتے والے شاپ پہنچ چلیں گے کیونکہ رفان بھائی نے ناشتہ نہیں کیا رفان بھائی جتنا کھاتے ہیں میں کمپر دیتے ہیں میں سے زیادہ کھا جاؤں گے مجھا کون سی بیسے برکت مارکیٹ دانش کو بھی پتا کرتا ہوں رکو 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 آپ دانش کا نہیں پتا ہوں یہ وہی ہے میرا شنگیرد جس کو میں نے صرف سکھایا تھے لہور میں رہتا تھا اس لئے اس کو کال کی بھائی کبھی کبھار آنا ہوتا ہے ادھا لاہور کی طرف اسلام علیکم کون بھائی بات کر رہے ہیں صبح ہے فیصلہ بہت سے بندی ادھر آگیا تو یہ تیرے لئے صبح ہی ابھی یہ بتا برکت مارکیٹ سے کتنا دور ہے تیرا گھر آدھا گھنٹا پھر تو کافی ہے نیکے دور ہے تُو ہے تو سو جا سو جا سو جا میرا بھارا بچہ ویسے تُو نہ بھی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے یعنی کہ وہ ولوگ میں دکھانا تھا کہ یہ میرا وہ اس لئے کیونکہ آپ کی ابھی میرا ریکارڈے کی کھا رہا تھا اپنے ولوگ کے لئے دیکھو یہ کریٹیو مائن ہوتا ہے بھائی خلیدوں میں کوئی کانٹنٹ بڑھا رہا تھا اچھال دوہو سو جا بھائی سر یا والدین یلسی اب نشتہ کرنے کے بعد وہاں پر کیوں رکنا تھا اس ویہا دیکھا کہ ارفان بھائی کو جا کے چلڑنن ہسپٹل چھوڑا میں چلا گیا کیمرہ سے ہی کروانے کے لئے چلو بھائی سونی سنٹر پیچھے ہے لے کر چلے کیمرہ یکو بھائی بیٹھو میں آ رہا ہوں ایسا مائک بھی دے دا ایسا مائکی جو یہ سنورٹ ہے نا یہاں پہ یہ مطلب کے لگتی نہیں ہے اگر لگے بھی نا زیادہ جانے کے پکڑ کر رکھے ہیں تو چینل وان صرف آتا ہے چینل ٹو کے آوڈیون میں آتا ہے یہاں بھی پھر لمبی چوڑی آنے کے ڈیٹیل تھی مگر اس کو سم اپ کر کے اگر بتاؤں آپ لوگوں کو تو انہوں نے کہا تھا پندرہ دن لگ جائیں گے اگر سٹاک میں پیچھے یہ چیز نہ آویلیبل ہوئی تو اگر سٹاک میں پیچھے آویلیبل ہوئی تو پھر آپ لوگوں کو یہ کل پر سو مل جائے گا تو خیر اب کیا کرتا آپشن بھی اور کوئی نہیں دوبارہ پھر جا کے دانش کو کال کی کہ جلو آئے ہیں تو یہاں مل ہی لیتے ہیں اس سے بھائی سے پوچھا ہے یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے کیونکہ گھر اس کا یہاں پہ نزدیگ ہے دانش جو ہے وہ نہیں آسکتا کیونکہ وہ فیکٹری اس کی کافی دور ہے بچارے گی تو اب دوبارہ جب بھی پلان بنا لاہور آنے کا تو اس کو پہلے انفارم کرنا پڑے گا پھر وہ مل سکتا ہے اب دانش بھائی تو نہیں آسکتا تھا اس وجہ سے دوبارہ پھر چنڈرن ہاسپٹل کے باہر جا کے عرفان بھائی کے انتظار کرنا پڑے یہاں پہ ڈرون کی پرمیشن مانگی ہے بور ہو رہا تھا چلو ڈرون اڑھا دیتے پیچھے وہ وارڈن کی گاڑی ہے تو انہوں نے کہا یہاں پہ جانے کہ پرمیشن لینے پڑے گی پرمیشن والا چکر تو آپ لوگوں کو پچھلے ولاگ میں دکھائی ہے لاہور کا ویسے یہاں پہ اتنی سٹرکنیس کیوں ہے مجھے سمجھ نہیں آتی مال میں جا رہے پہ اندر تو آپ کو چاہیے میں تو سو گیا تھا پتہ نہیں ہے کہاں پہ آگے یہ ایک زیکٹ لوکیشن کا نہیں پتہ سچی میں نہیں پتہ اور یہ پیچھے پیکجیز مال لکھا ہوا ہے پیکجیز مال کے اندر بھی کیمرہ انہوں نے منع کر دیا ہے دور کی ایسی جگہ بتاؤں جہاں پہ میں کیمرہ یوز کر سکتا ہوں ڈراؤن یوز کر سکتا ہوں یہاں پیکجیز مال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پھوڈ کورٹ کے اندر یہاں پیچھے روانے کی وجہ یکوپ بھائی تھے ہمارے ان کو بڑا جانے کے شوق تھا کہ لاہور دکھا یہاں کہاں جس کے لاہور کہتے ہیں مال بہت اچھا ہے اب سمجھ لگی لاہور کیوں کہتے ہیں اسی لیے لاہور کیا ہے یہ جو لاہور سے دیکھ رہے ہیں واقعی لاہور لاہور ہے مزہ اچھا مال تھا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ تھا سارا مال اسی لیے لاہوری فیصلہ بادیوں کو پینڈو کیوں کہتے ہیں کیا بات ہے یہاں اسی لیے لاہور سے بلکل نکل دیا کہتے ہیں بابو صاحبوں کے پاس کھڑے ہوئے تھے ان کو کامرا دے کر آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ سات بجے کامرا ریڈی ہوئے جائے گا ایسے انہوں نے بولا تھا کہ نو دن یا دس دن میں لگتے ہیں اگر وہاں پارٹ دل گیا ہے وہاں ریڈی کر رہے ہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں چلے لے کر یہاں جاتے ہیں اب اور تو ٹائم پاس ملا نہیں ہمیں کوئی اس وجہ سے لاہور گلشنے پارک یہ گلشنے اقبال پارک گلشنے اقبال پارک میں آگئے ہیں یہاں پر کشتی وغیرہ چلا رہی ہیں پاؤں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بڑا ماحول پیارا جو ہماری عوام کو ہے بلکو کودا پھینگ دیتے ہیں بلکو کودا پھینگ دیتے ہیں طلغہ صرف جس متول بڑنیا ہے اس لگے دیتے ہیں اب سائل بہارہمكن sauces اور ماہام آپ کو مسکتے ہیں یہ دیتے ہیں چلے کتاب м Тыگوگ چاہگ город چیزیں یکوب ستی رہے ہیں لڈڑا صلب ہم انہوں Anatomy تیری مگر کیا sagen جیس میں مگر ٹو ہی لگنیا جائے سے تھا یہ سوپر مہر بڑی وڈی آپنے ہاں یہ مائک آٹو آن بھی ہونا چاہیے صرف یہ ڈاؤٹ ہے اب دل میں ایک چیز خراب ہوئی ہے تو ڈاؤٹ تو رہتے ہی ہے بس اب اللہ ٹھیک ہی رکھے اس کو یہاں پہلے بیٹھے تھے وہاں پہ عجیب سی سمیل سی آ رہی تھی اور تھوڑی سی گرمائش گرمائش تھی عجیب گھڑی آئی دیکھ بکری پی آئی تروں عجیب پہ ہوگی موسیقی 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 موسیقی